بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ آج میں آپ کے ساتھ مزیدہ ریسپی بنانے جارہی ہوں آج ہم سبزی بنانے جارہے ہیں بنانے کیا جارہے ہیں ہم لوگ اس کو پشاوری کی ہیا اس کو مارو اس کو ایک اور نام ہے جو مجھے بھول گیا ہے وہ کہتے ہیں تو میں آج اس کو چکن کے ساتھ بنانے جارہی ہوں تو چلیں میرے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں چکن کے ساتھ یہ مارو کیسے بناتی ہوں جس کے لئے ون کے جی یہ چکن میں نے لے لیا ہے اور ون اینڈ ہاف کے جی ہے میرے پاس مارو زیوچنی جو بھی اس کا نام ہے وہ لے لیا ہے ہاں جی میرے خیال میں اس کو مارو اور مارو کتو بولتے ہیں کوسا کوسا مجھے نام بھول گیا تھا اس کو کوسا بھی بولتے ہیں تو چلیں اس کی کوسا کی کٹنگ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو ہم نے کٹ کس طرح سے کرنا اور بنانا کس طرح سے دیکھ لے پہ میری ڈیوٹی آگی ہے کٹنگ کی کھوز وہ میڈم چلے گئی ہے اور کٹنگ کی ڈیوٹی وہ میرے پہ لگا گئی ہے اب فٹا فٹ اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں پھر میڈم کو بلا لیتے ہیں یہ سنا لمبے نمبے پیس اس کے کارڈنے گے یہ چیز یہ دیکھے جی اس طرح سے میں نے اس کی کٹنگ کر لیے یہ ایک توا میں نے لے لیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا گھی ڈا لیں گے گھی میں یہ دیسی استعمال کر رہی ہوں آپ جو مرضی اوئل گھی جو مرضی استعمال کریں اب بھی اس مادو کو ہم نے فرائی کرنا ہے بڑا کاٹنے کا مقصد ہی یہ ہی تھا کہ فرائی کرنے میں آسانی ہو جا چھوٹے چھوٹے پیس مشکل سے فرائی ہوتے ہیں ہاں جی یہ ایک طرف سے فرائی ہوتی جائے گی تو اس کی سائیڈ چینج کرتے جائیں اس طرح سے آپ اس کو دیپ فرائی بھی کر سکتے ہو لیکن میں توے کے اوپر شہلو فرائی کر رہی ہوں یہ فرائی کرنے کا مقصد ہے کہ اس کا ٹیسٹ بہت مزے کارتا ہے اگر آپ مزے تار سبزی کھانا چاہ رہے ہو تو پھر آپ کو اسی طرح سے اس کو فرائی کر کے بنانا پہ رہے گا یہ جی اس طرح سے مکالتے جائیں گے جو فرائی ہوتے جا رہے ہیں اور یہ آپ دیکھیں یہ یہی پہ گھنگے ہیں یہ یہی پہ گھنگے ہیں ہاں جی آپ کا قویسچن ہونا ہے کہ اس طرح سے فرائی کر کے کیوں بنا رہی ہے اور پھر وہی بات کہ اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے مجھے اس طرح سے مزے کا لگتا ہے تو میں اسی طرح سے بناتی ہوں اس کو فرائی کرتی ہوں فرائی کرنے کے بعد میں اس کو چکن میں ایڈ کرتی ہوں اور ٹیسٹ ایسے ایکسیلنٹ آتا ہے کہ آپ کو چکن کے ساتھ آپ کا مزا دوبالا کر دے یہ دیکھیں جی یہ فرائی ہو گیا اور آپ نے اتنے ہی لائٹ براؤن یعنی کہ اس سے زیادہ آپ نے فرائی نہیں کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کی کی کٹائی کر لیں گے اور پھر آپ یہاں پہ یہ بڑی پیاری چیز طرح یہ کٹنگ کر لیں گے یہ سوٹ یہ چیز یہ دیکھیں جی اس کی ہم نے باری باری کٹنگ کر لی ہے اب آتے ہیں جی پکائی کی طرف برتن ہم نے ایک کھلا لے لیا ہے اس میں ڈالیں گے جی آدھا کپ گھی دیسی گھی میں ڈال رہی ہوں آپ جس میں برزی بنا دیجئے گا یہ ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں سو گرام پیاز ڈال دیں گے پیاز کو ہم نے براؤن نہیں کرنا جیسے ہلکا سا کلر آئے گا تو اس کا اس کو پیاز کو وہاں پہ سٹوپ کر دیں گے پیاز جیسے ہی ہمارا نرب ہوگا اس میں ایک ٹی سپون ہم یہ لیسن کی ڈال دیں گے اور ایک ٹی سپون اد رکھی مکس کریں گے اب یہاں پہ جی یہ چکن شامل کر دیں گے چکن کو ہلکا سا فرائی کریں گے ایک ٹی بل سپون میمک شامل کر دیں گے ایک ٹی بل سپون میمک شامل کر دیں گے ہنجی یہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو گیا اب یہاں پہ 1 فٹی گرام یہ ٹوماتراں مرے پاس وہ شامل کریں گے ہنجی یہ دیکھیں تماتروں کے میں نے چھلکے اتار کے میں نے شامل کر لئی ہوں پانک چھے چھے عدد ہری مسچے ہیں یہ شامل کریں گے ایک تیز سپون ہلدی ایک تیز سپون زیرا ایک ٹیبل سپون سرکھ میٹ اب سارے مسائلے کو بھیم لیں گے سپون زیرا ہنجی اگر سبزی بنای ہے تو پھر مزے ہی کی بنائیں کہ مزے آئے سبزی کھا کے ہوگے پتہ چلے کہ ہم سبزی کھا رہی ہیں یہ ہے کہ آپ نے کہہنا ہے کہ آپ نے اس کو پیلے کیوں نہیں کیوں کیے پھر بڑے پیس کھاٹ کے کیوں اس کو چھوٹے پیس ہی کیونکہ میں نے اس کو ڈی پھر کرنا اگر چھوٹے پیس کریں گے تو اس کو ڈی پھر کرنا پڑے گا اگر بڑے پیس ہے تو وہ توتوے کے اوپر اچھی طرح سے وہ فرائی ہو جہیں گے اس لئے میں نے بڑے پیس کر کے اس کو چھوٹے پیس کی لئے اور فرائے کرنے کا مقصد ہے کہ آپ جب بنایں گے اس طرح سے پھر آپ کو پتہ چلے گا یہاں ہے کہ آپ جب بڑے پیس کریں گے اور پیس کریں گے یہ تمہاتروں کو ہم نے بھول لیا اچھی طرح سے ہم جی اب یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے تمہاترہ بھی ہمارے نظر آرہے ہیں ہم نے اچھی طرح سے اس کو بھولا نہیں ہے اب یہ جو سبزی ہے ہماری اس میں یہ شامل کر دیں گے فلیم جو ہے بلکل سلو بلکل سلو فلیم کر دیں گے مکس کریں گے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سلو فلیم پہ پکانے کا مقصد اس کا کیا ہے ہاں جی سلو فلیم پہ پکانے کا مقصد یہ ہے کہ جو چکن ہے وہ اپنا پانی چھوڑے گا سبزی میں جو تھوڑا بہت پانی رہ گیا ہے سبزی اپنا پانی چھوڑے گی اور یہ اسی پانی میں سبزی اور چکن دونوں گل جائیں گے کم از کم اس کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے اسی طرح دم پہ رکھ کے پکانا ہے تو آپ سے ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد کہیں مچ جائیے گا اگر مزیدار قسم کی سبزی کھانی ہے آپ نے ہاں جی آپ نے اس کو کبر کر کے رکھنا ہے جب سبزی اور چکن اپنا پانی چھوڑے گی تب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ سبزی اور چکن نے کتنا پانی اپنا چھوڑے گی لے جناب آپ کو کنڈیشن چیک کرواتے ہیں کہ کیا ہے ابھی اس کی آئے 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 زبردست یہ دیکھیں جی چکن نے پانچ منٹ ہوئے ہیں ابھی اور یہ دیکھیں چکن نے کتنا پانی چھوڑ گی اپنا یہ چیک کریں اسی میں چکن ہے نا اسی میں گل جائے گا اپنے ہی پانی میں ابھی اس میں ہم لوگوں نے کوئی پانی نہیں ڈالا لے جناب آپ اس کو کور کرتے ہیں جب تک چکن کر جاتے ہیں یہ لیں جی دیکھیں جو پانی چھوڑا تھا وہ خوشک ہو گیا اور مزیدار قسم کی یقینی اور چکن ہمارا جو تیار ہو گیا ابھی یہ میرے پاس جو دنیا ہے وہ شامل کر دوں گی اس میں کیونکہ دنیا کا بہت مزی کا ٹیسٹ آتا ہے اس میں صرف آدھی ٹی سپون یہ گرم مسالہ ہے وہ میں شامل کروں گی پسا ہوا آپ نے زیادہ اسعمال نہیں کرنا گرم مسالہ یہ دیکھیں سبزی نے یہ دیکھیں اب وہ گی چھوڑنا شروع کر دیا ہے بس یہاں پہ اس کو تھوڑی سی آگ تیز کریں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیں گے آپ اس طرح یہ دیکھیں یہ جو یقینی ہے بلکول گل چکی ہے ایکسرا پانی بھی نہیں ہمیں ڈالنا پڑا اور چکن کے پانی میں اور یہ اپنی پانی میں یہ سبزی جو ہے بلکول میشت ہوتی ہے وہ ہو چکی ہے یہ نے جی دیکھیں سبزی کا جو گہی ہے وہ سپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس کو سبزی کو ہمیں زیادہ ڈائی نہیں کرنا یہ گیلی گیلی سبزی رہے گی اب اس کا چکر دیں گے چولا بند اور اس کو اب نکالتے ہیں پلیٹ میں اور آپ کو شاہد صاحب کھا کے بتاتے ہیں کہ ہماری یقینی اور یہ جو چکن کا سالن ہے کس طرح کا بنا ہے کیوں کوشک کرے نہیں ہمی کیوں کو دیا گرمی ہوا خود پارے چھوے کہ نہیں ہوا کے پاس می کیوں نے پرydicus ہی متوکتا ہے اسرف من گغمی اور مفدی لگتی یہ یہ اوپر چربی نہیں ہے مجھے گرمی بھی لگتی ہے مجھے سردی بھی لگتی ہے کوئی ہے نا موٹا نہیں جس کے اوپر چربی ہوتی ہے اسے گرمی سردی نہیں نہیں نا لگتی ہے موٹے بندے کو زیادہ گرمی لگتی ہے تجھے بتانی کیا مسئلہ ہے اب میں نا آپ کو یہ جو مارو ہے ہمارا وہ چیک کر کے بتاتی ہاں کیسے بنیے مارو آج میں کہتا ہوں یہ سبزی کا اپنا ہی ٹیسٹ ہے مارو کمال ہی پکیا ہے نا شکر واہ چابلوں کے ساتھ بھی بہت مزے چابلوں کے ساتھ میں یہ سبزی ہو اور ہاتھ سے کھائیں اس کا مزہ بھی اپنا ہے آج میں کہتا ہوں آج میں کہتا ہوں لو جی تندوری ڈوٹی بندہ پہلے ایک تو فینش کر لے چل میں ابھی ان پیٹا دیکھ تو سی میں ابھی ان دو دو پڑھا گا تو سبر کھائے تو چک سیدھا میں ابھی ان دو 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 ہنچ کر آنگا ٹرائی تو چیک کریں بولی سی ہوں درہ تو لو جی وان دو مزے آنے لو جی مارو پکے نے مارو لیکن یار پہلے ذرا سبزی پکڑوں سبزی کا جو مزہ ہے اپنا یہ ساتھ میں یار یہ تھوڑی تڑیاں ایدروں میں تھوڑی تڑیاں ایدروں میں لوانے ہیں پہلے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں سبزی کا ذائقہ کیا ہے آئے خواہے خواہے مند Pixabہ کیا ہے آپ کے رئیے پڑے ماہرو چک سٹی ہے چک سٹی ہے چک سٹی کے بندے آپ کے روے پہلے کو جانتا ہے چک سٹی ہے چہیے چک چاش پھر چک سٹی ہے کہ ئی نہیں ہم جانتے ہیں وہ کہ میں نے ابھی بھائی کو دنگر کہتی ہے تو دنگر مارو 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 تو کیا نا مارو گئی مارو پہلے کیوں نہیں ہے سبزی اللہ کیوں ہاں سے جان رہے ہیں میں اس کو گئی جان رہا تو پہلے کہیں مارو 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 اچھا مارو اچھا مارو اچھا میں کہنا بڑکی لوگ ہوتی ہے بڑکی میں ہم 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 کوئی لوگ اس کو پشاوری گیا بھی بولتے ہیں ہم 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 خطس سلام Clarion میگا ہے ملائی کرتا ناستیم کمال ہی کرتا ہاں ہاں ٢ٖٓ next اوہ خریف ملچ ہوگا خریف ملچ پھڑنی ہے کھریف ملچ اگل لیں اس وقومixes بھی رائے gaat احمد آپضา تو وہ کیمرار اور بچیل اور زندگا احمد نمز احمد من chớ احمد نمز شیم اہہ نمز مرچ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ کر کے آپ نے بتانا ہے ضرور کے یہ رسپی آپ کو کیسی لگی اور کینے بڑی بڑے ہوئے جو ہوتی ہے نا یقینی آپ نے کھائی ہے یا نہیں کھائی مجھے ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو سبسکرائب کرنا شیئر کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا اوکے بھائے مکاتی پریڈ ہے کیونکہ پاکستانیوں کا اپنا سٹائل ہے سبزی کو پکانے کا ہر ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے میں آپ کو بہتا ہوں یہ آپ رسپی ایک تفاہ یہ فالوز روڑ کرنا ہے میں کہتا ہوں انڈ یار جسے کہتے ہیں زائکا جو بن گیا میں کہتا ہوں جو ویڈیٹیبل لگا رہے ہیں تو انہیں تو بہت پسند ہے ایجیری ڈرونی فلم ہے نا ایجیری ایج رسپی بناتی ہیں نا میں تندس نہیں ساگتا جسے کہتے ہیں کہ آلہ انڈ کر گئی ہے انڈ اس کو میں کیا گو پلوان کو آج دیکھو اس نے مجھے کتنا کام کرویا رہا ہے میں آپ نے دیکھا ہے نا میں تبا دوڑے لگا گرمی گرمی پتہ نہیں اس کو کیا ہو جاتا ہے نی واقعی بہتا ہے کوئی اتنی گرمی نہیں تیرے دماغ میں صرف گرمی جڑتا ہے اور میں باقی آج نا ڈالنی جیسے بندہ ہوتا گرمی کی وجہ سے میں وہ ہوئی پڑی ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی آج اتنا اتنا ہوئی نا گرمی لگی ہے کہ میں بس آہو انڈ ہو گیا انڈ ہو گیا پرمان کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہ بتا نہیں کیا کچھ میں جاؤ کسم سے ایسے پسینے نکلتے جیسے بندہ نہا کے نہیں آگیا طبیعت خراب ہو جاتی ہے یہ اللہ کرے آپ دعا کریں کہ بس یہ موسم اب جلدی سے گزر جائے مزے دار قسم کا موسم آ جائے تاکہ گزرا گھومنے پھرنے میں کھانا پکانے میں کھانا کھانے میں کھانا کھانے میں مزائے گھومنے کا وہ شوک ہے کہ تھی بس سرکوں پر گھومتے رو گھومتے رو سارے دکھڑے سے بھی کر دی ہیں پکڑکی یار انہی مزے دی چیز پکی یہ تو سارے دکھڑے دکھنی سے بات کرنی ہے میری فیملی ہے وہ تیرے سے بات کرنی ہے یہ ساکا گا تو آپ جانا پکڑے بہت کرنے کی کہوں پر گھومتے یار بہت کرنے میں چلتا ہے یہ مبتر continua مغیر ہیں بہت کرنے میں نا ہم جانتے ہیں بہت کرنے والا بہت کرنے والا بہت کرنے مدین لاسکت کرنے والا میں کہتا ہوں اللہ ٹرائی ضرور کرنی ہو شیئر بھی لازمی کرنی اپنے جو فرینڈ فیمیلی ممبر ہے اپنے شیئر لازمی کرنی ہے لیکن جو چبان گئی ہے میری دیکھیں بان فتم ہو گئی روٹی لے گے بیٹھاؤ ہے بس ٹونگ 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 بس تجھے ندہ گئے تونہی بولدی نہیں جاندے یار اچھا یار بائی بائی میں بولن دن اللہ اپنا کام نہیں کرنی ہا چھوڑو پڑے ٹونگ 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 ٹونگ